حبیب صاحب بات نکل پڑی ہے اور لگتا ہے بڑی دور تک جائے گی کوئی نیا بن ڈورا بکس کل جائے گا آپ کو لگتا ہے میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیشن کی اگر آپ ساخ دیکھیں تو اس میں سارے سرکاری افسر ٹائپ لوگ ہیں سرکاری افسروں کے اندر یہ دلیری اور حمد نہیں ہوتی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خاصہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نو ڈاوٹ ان کی دلاوری کی میں داد دیتا ہوں اگرچہ ان کے بعض جو استدلالات استدلال ہوتا ہے ان کے فیصلے کا بعض کا میں اسے کوئی زیادہ متفق نہیں ہوں لیکن یہ آپ اس میں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہادر آدمی ہے اور وہ اپنے اختیارات کی حدود کو بھی جانتے ہیں اور اپنے اختیارات کو منوانے کے لیے اپنے فیصلے کو منوانے کے لیے وہ تمام اقدام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن یہ حیثیت دوسرے لوگوں کے اندر شاید یہ طاقت نہیں ہے تو جس طرح کا وہ کمیشن بنا ہے وہ جو میں نے افسران دیکھے ہیں تو ان میں سے بیشتر افسران کے نام بھی نہیں ایک ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ہیں دو ریٹائر سابق آئی جی بھی آپ نے سنے تھے یہ نام آج کی تاریخ سے پہلے میں نے بھی نہیں سنے تھے لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سچ اگلوانا چاہے تو ایک تفتیشی بھی اگلوا سکتا ہے نہ اگلوانا چاہے تو کوئی آئی جی بھی نہیں سنے یہ ہے پوائنٹ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھئے کہ یہی سپریم کورٹ تھی جناب چیف جسٹس عمر اطاب اندیال تھے فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہوگا تو چونوں چرا اور پھر باقاعدہ طور پہ عدالت پہ حجوم ہو گیا وہاں پہ جا کے چیف جسٹس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا لیکن وہی عدالت ہے وہی کمرہ عدالت ہے اور چیف جسٹس کی کرسی ہے اور قاضی فائز عیسہ تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد بھی یہی ہوا الیکشن کا فیصلہ اور پورے ملک میں الیکشن کا فیصلہ جب ہوا تو کیا کسی نے چونوں چرا کی کیا کسی کی کوئی جرت ہوئی تو اسی لئے تو پوچھ رہے ہو نا ابھی اس کیس میں کیا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ عدالت ابھی اس پہ حکم دیا ہے عدالت میں کوئی رول اختیار نہیں کیا عدالت ان کو بلا کے پوچھیں گی اچھا جتنے اختیارات اس کمیشن کو دیے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں گی کمیشن کے عراقین کو دیکھئے پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ اختیارات کا نہیں ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیروکریسی یکے گرے پرابلم سے گزرتے ہوئے ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس میں کام کرنے والے بیشتر افراد یا تو نالائک ہیں میرا آپ کو پتا ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نالائکی ہے اور اس کے بعد نالائک لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر افسر نے اوپر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کام نہ کریں بس جی حضوری کریں تو جی حضوری کے نتیجے میں جہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ کیا آپ کے خیال میں اتنی حمد ہوگی کہ وہ کام کر پائیں مطلب وہ سابق چیف آف آرمین شٹاف کو بلالیں وہ جنرل فیض کو بلالیں وہ سابق چیف جسس کو بلالیں اور نہ بلانے پر اگر وہ بلانے پر نہ آئے تو گرفتار بھی کرا لیں اگر جسس قاضی فائز عیسیٰ جیسی حمت اور جرت لوگوں میں پیدا ہو جائے تو اس سے جہاں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ بات چیف جسس ہی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بلاؤ اور اگر نہیں آتا تو گرفتار کرو لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو آگے لوگ ہیں ان کے اندر کہاں سے دلیری لانی ہے ان کے ڈوز کہاں چلا آپ کو کیا لگ رہا ہے دو ماہ بعد اب اس کی دوبارہ ہیرنگ ہے کیا ہوگا دو ماہ کے بعد دو ماہ بعد یہ سارا آئے گا گروپ اور یہ آ کے بتائے گا کہ سر بس اب ہم تیار کر رہے ہیں ٹیو ارس ہم نے دیکھے ہیں ہمیں ہمیں ٹائپ رائٹر نہیں ملا تھا اس وجہ سے ہم بہت سارے کام ابھی لکھ نہیں سکے اور پھر ہم نے سرکار کو کہا تھا کہ سرکار ہماری ایک کرسی ادھر لگانا ہے ایک ادھر لگانا ہے ایک ادھر لگانا لیکن انہوں نے پہلے ادھر سے شروع کیا تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارا کام اٹک ہے تو ہم کام نہیں کر سکے لیکن عدالت اگر ہمیں وقت دے تو انشاءاللہ ہم جان لڑا کے کام کریں گے یہ اگلا بیان ہوگا یا اس مطلب کا اور آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسس آپ انہیں پھر مزید محلت دے دیں گے چیف جسس ایک ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی آپ جب ہم بابر آزم صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بات کی کہ خالی کپتان نہیں تو نہیں کرنا ہوتا ٹیم کے دوسرے لوگ بھی ہیں نا تو ٹیم یہ پاکستان کی جو گورننس ہے پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں تنہا میں بے شک مطلب میں جسس قاضی فائز عیسیٰ ایک دلیر آدمی ہے لیکن وہ تنہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا ٹیم میٹرز انہیں بہت ٹیم میٹر کرتی ہے نہ صرف عدالت کے اندر بھی بلکہ عدالت سے باہر بھی اگر آپ خیر جانتدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی